اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں چند سو جھیلے ہوں گی یا چند ہزار جھیلے ہو سکتی ہیں تو آپ غلط سوچتے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جھیلے ہیں اور انہی جھیلوں میں سے سب سے بڑی جھیل اس وقت یہاں پہ ہے آزربائی جان میں اور اس پہ ہم جا رہے ہیں اس کے متعلق کافی تفصیلات ہیں آپ کو دیں گے لیکن ایک حیران کن بات آپ کو بتا دیں کہ اس میں بھائی اتنی بڑی جھیل ہے کہ اسے آپ سمندر کہتے ہیں کیسپین سی یہاں یہ مین روڈ ہے تو گزرنے کے لیے راستہ نہیں تھا لہذا بریج کے ذریعے دوسری طرف جا رہا ہوں اور دوسری طرف ہمارا پارک آ جاتا ہے جہاں جانے مجھے اس بریج کے اوپر یہ جنگلے کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ چدر کیوں ڈالی ہوئی ہے ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ باقو ہواوں کا شہر بولا جاتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہوا سے کسی درخت یا بیلڈنگ سے کوئی چیز اڑکے نہ گر جائے اس لیے یہاں پہ یہ بچھائی گئی تاکہ گزرنے والے محفوظ رہیں ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ بھی ہو مجھے تو یہی لگی یہ ہلٹن ہوتل ہے امریکی اداکارہ پیریس ہلٹن وہ اس کے افتتاح پہ یہاں آئی تھی اداکارہ ہے یا گلوکارہ مجھے نہیں پتا تو پارکین یہ بھی کوئی ہوتل لگتا ہے تو اس ہوتل کے افتتاح پہ وہ آئی تھی جو یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ یہاں افتتاح کرنے آئی تو میرا خیال ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے مقام پہ یہ سامنے پارکی ہیں بہت بڑا ہے کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے اس طرف وہ جھیل ہے جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں کیسپین سی پہ یہ شپ میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے کوئی ایک سٹاپ بنا رکھا ہے جیسے بس ٹینڈ وغیرہ کا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں سے دوسری طرف ترکمانستان ہے تو ترکمانستان جانے کے لیے یہاں لوگ اس کو یوز کرتے ہوں گے اور وہ آپ کو اگر دکھا دوں بحری جہاز ہیں جو غالباً تیل ہی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کچھ نیلدہ لمبے ہیں اور ان کا مطلب دو ہی ہو سکتا ہے کہ تیل لے جا رہے ہیں یا مچھلی رانی یہاں پہ ہو رہی ہیں ویسے عام لوگوں کے لیے یہاں پہ مچھلی پکڑنا منع ہے اس کی کئی ساری وجہوہات ہیں اس کا پانی نمکین ہے کوئی کہتا ہے آئلی بھی ہے کیونکہ یہاں پہ آئل نظر آتا ہے کیونکہ آئل اور گیس جو اس کی پہچان ہے آزربائی جان کی وہ یہاں پہ سطح زمین کے اور سطح آب کے بڑے قریب ہوتے ہیں تو ہم سٹوری آپ کو بتا رہے تھے ساتھ ساتھ بتاتے چلتے ہیں کہ کیسپین سی یہ دنیا کے سب سے بڑی جھیل ہے اور اسے سمندر کیوں کہا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو جھیل کی بجائے سمندر کہنا شروع کر دیا اور ایران ترکمانستان کازگستان آزربائی جان اور رشیہ ان پانچ ریاستوں نے مل کے اس کو اس وقت اس کی بانڈری شیئر کی ہوئی ہے تو اندازہ کریں گے یہ کتنی بڑی لیک ہے جسے سمندر کہا گیا تو آج تک ان کے مبین فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہاں سے کہاں تک کا پانی یا علاقہ کس کے پاس ہے تو ان کے درمیان یہ کنفلکٹ رہا ہے آج بھی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے لیکن اس کا پانی پیا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں نمک کے مقدار زیادہ ہے سمندر کے پانی کی طرح نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی ہے تو پھر بھی پینے کے لائق نہیں ہے آزربائیجان اپنی بہت ساری تیاریاں کر رہی ہیں یہ بیلڈنگ دیکھیں کیسی انوکھے انداز سے انہوں نے اس کو بنایا وہ بیلڈنگ دیکھیں فلیم ٹاور ہم نے دیکھا یہاں پہ کارپٹ ٹاور بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ تو بہت زیادہ ترقی کرنے والا وہ فلیم ٹاور وہ دیکھیں یہاں پہ تو اس دن میں گیا تھا پھر اس ٹاور کے قریب یہ جو ٹاور نظر آرہا ہے یہاں پہ میں گیا تھا جہاں اوپر کھڑے ہوکے ہم نے یہ سارا ایریہ آپ کو دکھایا تھا کیونکہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ آسٹریلیا سیڈنی کی ایک بیلڈنگ ہے اس کے جیسی تو یہ بھی اوپر سے نظر آرہی تھو تو ہم وہاں پہ اس پہاڑ کی ادھر چوٹی وغیرہ پہ تھے کہیں تو واپس آتے ہیں اپنے اس جھیل کی جانب کیسپین سی جیسے بولتے ہیں تو کیسپین سی کو اتنے زیادہ ممالک کی باؤنڈری لگتی ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اس کا جو شمالی علاقہ ہے روس کی جانب وہ جم جاتا ہے اور آئی تنگ ترکمانستان نہیں کازگستان غالبا کازگستان کی جانب کا علاقہ بھی جم جاتا ہے یہ علاقے جمتے نہیں ہیں اگرچہ تھنڈ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتی تو یہ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی سب سے بڑی جھیل جسے کیسپین سی بولا جاتا ہے میں نے ایک دوست کے ویلاغ میں دیکھا تھا کہ دنیا کا جو دوسرا بڑا پانی کا محفوظ زخیرہ ہے یا اس کو دوسری بڑی جھیل بھی کہہ سکتے ہیں وہ رشیہ میں ہے سائیبیریا یا رشیہ اس علاقے میں ہے میرے دوست ہے سید مہدی بخاری وہ گئے تھے چند مہینے پہلے اور انہوں نے بتایا تھا کہ پانی کا سب سے بڑا محفوظ زخیرہ وہ ہے اور کینیڈا کے پاس بہت ساری لیکس ہیں وہاں پہ تو کہتے ہیں پانی کی قلت کبھی کینیڈا میں نہیں ہوگی جتنا محفوظ پانی ان کے پاس ہے تو ابھی اس لیک کے کنارے چلیں گے اور دوسری جانب گھوم کے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس تو بسیکلی یہ نیشنل پارک ہے ان کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی گاڑی نہیں چل سکتی کوئی موٹر سائیکل 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 آئی تنگ شاید اللہ ہو تو پیدل چلنے والوں کے لیے بڑا اشاندار منصوب ہے یہاں سے ہوتا ہوا وہ جو آپ ادھر جھولا دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو اس سے آگے جاتے ہوئے پھر ہی آگے چلا جاتا ہے تو بہت لمبا ٹریک ہے ہیلو ہائی کیسے ہو کیسپین سی کے برشندے میں جب سرلنکا میں گیا تھا تو وہاں پہ ہر چیز ہی کمزور نظر آئی وہاں کے پھل جانور انسان سارے ہی کمزور میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا لیکن یہاں پہ یہ کوا دیکھیں اڑکے جا رہے ہیں یہ کوا کیا ہے یہ پورا چیل معلوم ہوتی ہے دور سے تو یہاں کے کوا بھی طاقتور اور یہاں کا بھائی صاحب انسان بھی گورے اور لال سرخ اور یہاں کی بلیاں بھی بڑی تگڑی تازی اور یہاں کا سب کچھ صحت وند ہے آبو ہوا کا فرق ہے رزق کا فرق ہے تو یہاں پہ تو لگتا ہے خوب پیٹ بھرتا ہے سب کا لیکن توند نہیں نکلی ہوئی اس کے جیسے اس کو کم کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں توندیں نہیں ہیں لوگ ہٹے کٹے جوان خوبصورت تند روست ہیں توندیں نہیں Bombar موسیقی